اور ٹھنڈی ہوائیں چلنی ہیں کوئٹا سے اور وہ ٹھنڈی ہوائیں انشاءاللہ جب اسلام آباد پہنچے گی تو پاکستان بھی بس پارٹی فروری میں جو الیکشن ہوں گے اس میں حکومت بنائے گی اور بلاول بوٹو زرداری صاحب پاکستان بھی بس پارٹی کی طرف سے وزیراعظم کے گنڈیٹ ہوں گے ہم اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر نمبر گیم کے ذریعے جو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اپنی جو ہے وہ حکومت بنائیں گے ہم اس بلوچستان صوبے میں جا رہے ہیں جہاں پر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب منتخب ہونے کے بعد انہوں نے فیڈریشن کی طرف سے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی تھی کہ فیڈریشن کی طرف سے جو گلے شکوے آپ کو ہیں مجھ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم اپنے مستقبل کا سفر شروع کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ آغاز اکو کے بلوچستان ہو یا بلوچستان کے نوجوانوں کے روزگار کے ہو یا بلوچستان میں ترقی کی راہ پر جو ہے گامزن ہونا ہو اپنا نوجوانوں کو روزگار دینا ہو تعلیم دینی ہو اور سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ پاکستان بھی پس پارٹی کی تھی کہ جب سی پیکستان کی بنیاد رکھی گئی تو سب سے پہلے بات گوادر پورٹ کی تھی گوادر پورٹ ہم نے سنگپور سے لے کے پاکستان بھی پس پارٹی کی حکومت میں ہم نے جو ہے وہ چائنہ کے حوالے کیا اور اس وقت کے وزیراعظم یوسف رضا گرانی صاحب نے اپنی کابینہ کی میٹنگ کال کی اور اس کابینہ کی میٹنگ میں جو ہے یہ وہاں پر جو ہے یہ منظور ہوئی اور سی پیک اور پاکستان کی ترقی کا سفر وہاں سے اس کا جو ہے وہ آغاز ہوا اور جو پہلے جس طریقے سے ہماری اپوزیشنز ہم پہ تنقید کرتے تھے کہ پریزن ازداری صاحب نے گیارہ بارہ یا تیرہ دورے چائنہ کے کیے کیوں کیے کس لیے گئے کیا کر رہے ہیں تو جب ان کو پتا چلا کہ عاصف علی زداری صاحب کس لیے گئے تو پوری دنیا پورے پاکستان نے اس کو جو ہے خراجدسین پیش کیا کہ ہم نے ایک سی پیک کی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی آپ نے دیکھا کہ پیشلی پریس کانفرنس میں نے آپ کو پتا ہے کہ چیرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے خیبر پلخواہ میں ورکر کنونشن سے خطاب کیے چھے ورکر کنونشن خیبر پلخواہ میں انہوں نے کیے جس میں وہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ اب تاباد گئے مردان گئے پشاور گئے نوشیرہ گئے دیر کا ورکر کنونشن جلسے کے شورت اختیار کر گیا چترال کا بھی ورکر کنونشن جلسی کے شورت اختیار کیا جو ریسپونس خیبر پخواہ کی عوام نے خیبر پخواہ کے لوگوں نے چیرمن بلاول بٹو زرداری صاحب کو دیا وہ سب کے سامنے ہیں کوٹا کے دورے کے بعد ہمارا جو سیکنڈ فیز ہے اپنے ورکر کنونشن کا بلاول بٹو زرداری صاحب دوبارہ خیبر پلخواہ رہے ہیں تقریباً سات دسمبر سے ابھی ڈیٹ فکس ہوگی لیکن تقریباً ہمارا یہ ہے کہ سات دسمبر سے جو ہے دوبارہ خیبر پخواہ کے دورے پہ آرہے ہیں ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں جس میں وہ جو ہے وہ شانگلہ جا رہے ہیں تیمر گرہ جا رہے ہیں کوہارٹ بھی جا رہے ہیں پشاور میں خواتین غالباً کنونشن ہو رہے ہیں خواتین کنونشن سے خطاب کریں گے اور پشاور میں ہی پشاور ہائی کورٹ بار کی دعوت پہ ہائی کورٹ بار سے بھی جو ہے خطاب کریں گے تو یہ ان کے دوروں کا جو ہے وہ سیکنڈ فیز جو ہے خیبر پلخواہ کا وہ جو ہے اس کے بعد وہ پنجاب اور ساؤت پنجاب کے وزیڈ بھی کریں گے اس دوران جب شیڈول آئے گا تو بلاول بٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ الیکشن مہم کا آغاز کریں گے اور ہر ڈیویشن یا جدر بھی جدر بھی ضرورت پڑی وہاں پر جو ہے وہ پورے پاکستان میں عوامی جلسوں سے اپنے پارٹی گنڈیٹ کے لیے خطاب واپے جو ہم کے لیے مہم چلیں گے اسی اسلام پاکستان پیپس پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی کہ جو تمام یا جو ہے پولٹیکل فگرز ہیں ان کے ساتھ باتجیت کرے گی کل اس کمیٹی کی پہلی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی جو خیبر پسور پنجاب کی تھی آہ نیر ہمارے سیکرٹی جنرل پاکستان پیپس پارٹی کے نیر بخاری صاحب کی سربرائی میں اس کے کچھ سفارشات اس کی ٹی آر او ٹی آر اور سفارشات لیڈیشپ کو بھیجی گئی ہیں آہ اور اس میں جو ہے لوگوں کو ٹاسک بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ مختلف آہ جو ہے وہ لوگوں سے پرسنلیٹی کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ بھی کریں لیکن پاکستان پیپس پارٹی جو ہے الیکشن میں تقریبا اپنے منشور کے ساتھ عوام میں جائے گی اور اس کے بعد جو ہے ہمارا جو فوکس ہے وہ الیکشن کے بعد کی اتحاد کے کہ ہم الیکشن کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آہ اتحاد جو ہے اپنے اتحادی جب وہ ساتھ بنا کر ہم حکومت کی طرف آہ انشاءاللہ گامزن ہوں گے بہت سی باتیں میڈیا پہ چلے جا رہی ہیں بہت سی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے ہم کیا تنقید کرتے ہیں جب پی ایم ایل این کے دوست اپنی سولس مہینے کی حکومت خود نہیں مانتے اور ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ میہ صاحب کے پچھلے دور کی بات کریں سولہ مہینے کی بات وہ نہیں کرتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سو بیس سیٹے جیتنے جا رہے ہیں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب ہماری حکومت آئی اور بیس ایم پی ایس کی سیٹوں پر الیکشن ہو رہا تھا اور دو ایم ایس کے الیکشن ہو رہا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ہم متفقہ طور پر مل کر جو ہے الیکشن لڑتے ہیں تو ہمیں کہا نہیں آپ دو ایم ایس کے الیکشن لڑیں پنجاب میں کیونکہ ہم اس وقت ہمارا سی ایم ہے مرکز میں ہمارا پرائم میسٹر ہے تو پنجاب ہمیں دے دیں اور ہم پنجاب میں لڑیں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے دو ایم ایس کے الیکشن میں ملتان میں اور کراچی میں کامیابی حاصل کی جو کہتے ہیں کہ ہم ایک سو بیس سیٹے جتنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بیس سیٹے ایم پی اے کی نہیں جی سکتے پنجاب میں زمنی الیکشن میں جب ان کی حکومت تھی ان کا بہت مضبوط بیانیہ تھا ان کی حکومت میں بیس سیٹے میں سے ایک سیٹ جیتی اور وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم پندرہ جو ہے پندرہ سیٹے کلین سیپ کر رہے ہیں دو تین پر ہمارا پی ٹی اے جیت رہے ہیں اور ایک دو پر ہمارا مقابلہ ایسی تھا اور آج وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایک سو بیس سیٹے جیتا ہے جب فری اینڈ فیر الیکشن ہوگا عوام جس کو مینڈیٹ دے گی چاہے وہ پاکستان پیپلس پارٹی کو دیتی ہے پی ایم ایلین کو دیتی ہے پی ٹی اے کو دیتی ہے کسی بھی جماعت کو دیتی ہے عوام کا جمہوری حق ہے کہ وہ جس کو بھی مینڈیٹ دے اس کا جو ہے اس کو مرانی کرنی چاہیے ہمارا بالکل یہی بطالبہ ہمیشہ رہا ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ چیف جسے صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا کہ وچ کیسے یا وہ جو نگرانی صحیح کیسے کر رہے ہیں الیکشن کمیشن اور نگران حکومت جو ہے اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشنز کرائی گی فری اینڈ فیر الیکشنز اس ملک کی اس وقت ہماری ضرورت ہے اگر خدا نہ خاصتہ فری اینڈ فیر الیکشنز اس ملک میں نہیں ہوتے ایک اور لادلہ ایک اور سلیکٹر اگر اگر ایک اور سلیکشن ہوتی ہے تو آپ اس ملک کو خدا نہ خاصتہ اکنومکل کرائسس سے نہیں نکال سکتے مسلم لیگ نے ہمیشہ اداروں کو جو ہے وہ سیاست میں دھکے لے آج بھی وہ ایک تأثیر دینا چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں اور وہ یہ تأثیر دے کر کہتے ہیں کہ باقی پولٹیکل پارٹیز اداروں کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دے تاکہ ہمارا جو ہے ہمیں سیلیٹ کر دیا جائے یا ہمیں لادلہ بلان دیا جائے پہلے بھی ایک سیلیکشن اور ایک لادلہ نے اس ملک کو اس تباہی تک ہمیں لے ہیں یا آج جو ہم ہم سفر کر رہے ہیں تو کیا آپ نے ہم نے تو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نظریاتی بن چکے ہیں ووڈ کو عزت دے رہے ہیں لیکن آپ تو دوبارہ اسی اتنی مطلب ہے کہ آپ ٹھوکرے کہیں یا مصیبتوں کے بعد بھی اگر آپ اسی سیاست پہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں اور سیلیکٹ ہونا چاہتے ہیں اور لادلے بننا چاہتے ہیں تو پھر اتنی مشکلات سے گزرنے کی ضرورت کیا تھی پھر آپ جو بیانیاں آپ کا لندن کا تھا کہ ووڈ کو عزت دو مجھے کیوں نکالا فری اینڈ فیر الیکشن وہ تو آپ نے وہی ایون فیڈ میں چھوڑا ہے آج تو بات ہی نہیں کرتے اس کی آج تو آپ ووڈ کو عزت دو کی بات نہیں کرتے آج تو آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے کیوں نکالا آج تو نہیں کہتے کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے چلے چوتھی بات تھی جو کہہ رہے تھے کہ میں لوگوں کو گریبانوں سے پکڑ کے حساب کتاب لوگا وہ آپ کا اگزاتی فیل تھا آپ کے اگزاتی آہ مسئلہ تھا جو آپ کے آپ نے کہا تھا کہ میرے ساتھ ان ان لوگوں نے زیادتی کی ہیں تو اگر آپ نے ماف کر دی اور آگے بڑھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن آپ یہ تو کم از کم کریں کہ ووڈ کو عزت تو دلوائیں آپ دوبارہ نظریاتی تو بن جائیں آپ جو ہے اگر اس قسم کے ماضی میں جو ہے کہا جاتا تھا کہ عمرال خان صاحب کو اگر لائے گیا تھا تو وہ دودھ میں پانی ملائے گیا تھا تو اس کو اگر اگر خدا نہ خاصہ لائے گیا تو اس کو اس میں تو پھر پانی میں دودھ ملائے جائے گا ایسے تو اس ویسے تو وہ نہیں آ سکتے لہٰذا اس ملک میں اس وقت میں سمجھتا ہوں اور پاکستان پیپس پارٹی ایسے مجھتی ہے کہ اس وقت جو ہے فری اینڈ فیر الیکشنز ہونے چاہیے عوام کا منڈیٹ جس جماعت کو ملتا ہے اور اس کے بعد جیسے عاصف فریضہ داری صاحب نے بات کی کہ ایک کنسنسز حکومت ہماری اتحادی حکومت ہم جائیں گے اپنے اتحادی جماعتوں کے پاس اپنے دوستوں کے پاس کے ہمارے پاس یہ نمبر ہیں اور ہم اس نمبر کے ذریعے ہمارا رکھ بانتا ہے کہ ہم حکومت بنیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آہ آہ نمبر گیم کے ذریعے جو ہے وہ حکومت بنانے جو ہے وہ جا رہے ہیں اس وقت جو ہے آہ آپ دیکھیں کہ ڈیٹھ سے دو کڑ یوت جو ہے وہ نیا ووٹ اپ کہا گیا آپ کی میجورٹی جو ہے وہ اس وقت یوت یا سکسٹی پرسن سکسٹی پائی پرسن تک آبادی آپ کی یوت کی ہے جو کنیکٹیوٹی اس وقت بلاول بٹو زہداری صاحب جو یوت کو پیغام دے رہے ہیں نوجوانوں کے جو پیغام دے رہے ہیں نوجوانوں کے گریڈر ہیں جو ہے وہ آپ سب کے سامنے کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے خیبر پر دخواہ میں آپ کمپیریزن کریں آپ خود ایک حساب لگائے کہ ایک مٹھی میں ایک جلسہ ہوا سن کے دور دراز علاقے میں اور پاکستان بیپس پارٹی کے ورکرز پاکستان بیپس پارٹی کے چیئرمن کو دیکھنے کے لئے لوگ بغیر کسی وسائل کے وہاں پر پہنچے اور ایک منارے پاکستان پر جلسہ ہوا سپانسور جلسہ وہ بھی آپ دیکھ لیں آپ لاہور کو مٹھی کو کمپیر کریں اس کے بعد مٹھی کے بعد ہم نے ورکر کنویشن کیے پانچے اور ہم آگے بھی کرنے جا رہے ہیں لیکن جب انہوں نے رسپونس دیگا پی ایمیلین نے انہوں نے ہنڈ برکے کھینچ لیں اور اس کے بعد کوئی ورکر کنویشن کوئی جلسہ نہیں ہوا عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں ہم تو کہتا ہے عوام میں جائیں اپنا منشور لے کر جائیں اپنا بیانیہ لے کر جائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ عوام نے کیا فیصلہ کیا کچھ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ بھی آپ بھی بھی سوال ہوں گے کہ جی آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ بلاول بوٹو زرداری صاحب ابھی ٹریننگ میں ہیں یا بچے ہیں پاکستان پی پلس پارٹی کے چیئرمن بلاول بوٹو زرداری صاحب ہیں پاکستان پی پلس پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر عاصف علی زرداری صاحب ہے لیکن یہ بات نہ بھولیں کہ بلاول بوٹو زرداری صاحب عاصف علی زرداری صاحب کے بیٹے ہیں اگر وہ پچاس سال کی بھی ہو جائیں گے ان کے لیے وہ وہی بچے رہیں گے آج آپ کمپیریزن کریں نا نواز شریف صاحب کی جو ہے اس کے لیے بری ابن نواز آج بھی بیٹی ہے حالانکہ وہ نانی بن چکے لیکن اس کے لیے آج بھی بیٹے ان کے بچے ہیں ان کے بچوں کی بچے ہیں اللہ ان کی حیاتی کرے لیکن ان کے لیے تو آج بھی وہ بچی ہے چاہے وہ جتنے بھی بڑی ہو جائیں لہذا ہر والدین کے لیے جو ان کی اولاد ہیں وہ بچے ہی ہوتے ہیں لہذا انشاءاللہ تعالی پاکستان پی پرس پارٹی کے پرائمس فیکنڈ ڈیٹ بلاول بوٹو زرداری صاحب ہوں گے ہم یہی عوام کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر روزگار کی بات ہو اگر پینشن بڑھانے کی بات ہو اگر تنخائے بڑھانے کی بات ہو جو بھی سہولیات جب بھی ہوئی چاہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس وقت پچانوے ہزار خواتین بینظیر انکم پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں آج جو لوگ ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھر کی بات کر دے تھے اس وقت جائیں پریکٹیکلی تھر کول میں جوبز دیکھیں کتنی نوکری لوگوں کو ملی ہیں آپ سلاب میں جو مکانات لوگوں کے گرے تھے آج بیس لاکھ گھر پکے مکانات سندھ میں جو ہے حکومت سندھ ان کے لیے بنا رہی ہے اور ان کے مالکانہ کو اس گھر کی سربراہ خاتون کو اس کو مالکانہ کو مل رہے ہیں اور یہ ہمارا وعدہ ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ پاکستان کی خواتین کے ساتھ جیسے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ہم نے چلائے ہم نے پچھلی بھی حکومت میں ہم نے اس کے لیے اور بھی اضافہ کریں گے اس کے جو ہے اس کے ممبران کو بڑھائیں گے اور ساتھ ساتھ جہاں جہاں پر بھی کچھی عبادی ہیں پاکستان میں ان کو مالکانہ حقوق دیں گے ان کی خواتین کے نام پر مالکانہ حقوق دیں گے اور یہ پاکستان کا جو ہے وہ پیوز پارٹی کا منشور ہے جیسے ہم نے سندھ میں دیکھیں ہیل فیسلٹیز دیکھیں این آئی سی وی ڈی دیکھیں ایس آئی یو ٹی دیکھیں سائبر نائف ہسپیٹلز دیکھیں لیور ٹرانسپلانٹ کی حوالے سے دیکھیں پاکستان بھی وہ اس پارٹی اگر رکوبت انشاءاللہ آتی ہے ہم پورے پاکستان میں اس کی سمکہ ہسپیٹلز بنائیں گے تاکہ غریب لوگوں کا اس میں مفت علاج ہو شکریہ بڑی مہربانی دائیں سے شروع ہے آپ نے جیسے آپ نے بہت سارے ایسے کام گلنائے ہیں اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور جیسے پارٹی نے بھی آپ نے ایک ڈیجیٹل میڈیا بھی بتارک ہونے بخارتہ کیا ہے اس حوالے سے آپ کو ملکلی سیکرٹیز داد بھی ہیں کیا ان کی جو آپ کے کارنامے ہیں پیوز پارٹی کے آپ ان کو عوام تک فرد فرد تک پہنچانے کے لیے کیا آپ کا پروڈام ہے سوشل میڈیا بھی بتارک ہو رہے ہیں اور کیا آسفہ بٹو زردانی بھی بنابوں کے ساتھ پنجاب میں پنجاب کرنے گی دیکھیں بلکل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہماری جو ہے ڈیجیٹل میڈیا جو کہ پورے پاکستان میں وہ اس چیز کو آگے بڑھا رہی ہے ہمارے پارٹی کے جو کینیڈیٹس ہیں وہ پاکستان بیوز پارٹی کا منشور گھر گھر لے کے جائیں گے پاکستان بیوز پارٹی کے دوست پاکستان بھی اس پارٹی کے ورکر ہمارا جو منشور ہے وہ گھر گھر لے کے جائیں گے اور یہ چیزیں جو ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں یہ ہم ہر جگہ پہ ہر پاکستان کے ہر کوئن تک یہ چیز پہنچ جائیں گے آسفہ بوٹو زرداری صاحبہ جو ہیں وہ بلکل الیکشن کمپین کریں گی جس جس طریقے سے پارٹی ان کو ٹاسک جو دے گی وہ اسی ٹاسک کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کمپین بھی کرے گی جو بھی ٹاسک ان کو ملتا ہے پارٹی کی طرف سے اس ٹاسک کو جو ہے وہ نبائیں گی اچھے جو بتائیے گا پاکستان کے مطابق کل یہاں پہ جو کومیٹی کا ادلاس ہوا ہے اس کے حوالے پر بتا دیں کہ یہ جو مضابراتی کومیٹی تشکیف پائی ہے کیا یہ مضابراتی کومیٹی جو ہے تمام سیعتی جماعتوں کے ساتھ مضابرات صرف انتخابات کے بات کرے گی اور اس سے پہلے جیسے پاکستان بیفل پارٹی بھی یہ کہتی نہیں ہے کہ اس ملک کو محیسا کے محیشت کی ضرورت ہے کیا اس محیسا کے محیشت کے حوالے سے یہ کچھ بیش رفت ہے یا پھر ابھی اس صرف اور صرف آپ نے اپنے پرویٹی تشکیف دی جائے کہ کچھ الیکٹیبل کو اپنے ساتھ ہے دیکھیں اس کمیٹی کل پہلی میٹنگ ہوئی جو پنجاب اور خیبر پر بخواہ کی تھی اس میں میں نے شرکت کی اپنا نیر بخاری صاحب تھے ہمارے صوبائی صدر محمد علی شاہ باجہ صاحب تھے کائرہ صاحب اور ساجد توری صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ تھے اس کے ہم نے کچھ ٹیو آرز بنے کچھ ہم نے ریسپونسیبیٹیز دی ہم جو پرسنلیٹیز الیکشن کی جو الیکشن لڑ رہی ہیں کئی پہ ہمارے صوبوں میں یا علاقوں میں ڈیویجن کے حوالے سے کچھ سی ڈسمنٹ کی بات آتی ہے تو اس حوالے سے ہم نے کی ہے کہ وہ سی ڈسمنٹ کرتے ہیں تو ان کی مختلف کامیٹیز بنے گی جو کہ مختلف پولٹیکل پارٹی سے بات کرے گی میسا کے جو معیشت ہے اس ملک کے لیے جو ہے چارٹر آف ایکانومی کہیں چارٹر آف پروسپریٹی کہیں وہ بہت ضروری ہے لیکن اس کی بنیاد رکھنے کے لیے آپ کو اس ملک میں فری این فیر ریلیشن کرانا پڑے گا اگر آپ بولیں کہ نہیں ہم نے لوگوں کو سیلیٹ کر کے لانے ہیں اور لادلہ بنا کے لانے اور اس کے ساتھ جیسے پیشی دفعہ بھی ایک لادلے کو لائے گیا تھا اور آپ لوگوں کا آ گیا تھا کہ ان کو کچھ ٹائم دیں میڈیا والے ذرا گزارہ کریں نو مہینے تھے چھ مہینے تھے کہ سال کا سال جو رہا ہے اس کو دیں ٹھیک ہے اگر سال اس کو دیں اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے ہم نے سال نہیں اس کو تو ہم نے ساڑھے تین چار سال بھی دے دے کچھ نہیں کر سکا لہٰذا یہ ہے کہ اس کے لیے بنیادی ضرورت جو ہے اس ملک میں کنسینسز حکومت بنانے کے لیے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے فری اینڈ فیر الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے جب وہ ہوگا ہم تو فری اینڈ فیر الیکشن کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے کل سے کہہ دیا ہے پتہ نہیں الیکشن بھی ڈاؤٹ فول کر دی ہے لیکن یہ چیزیں الیکشن سے دائیں بائے کرنے کے لیے پاکستان بھی پس پارٹی چاہتی ہے کہ ٹائم پہ پہلے جن سے ہم کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن ہو یہ پاکستان ایک ایٹ ایم ایک کنٹری ہے ایٹ میں ملک کو آپ ایڈ اوپ پہ نہیں چلا سکتے ہیں ایٹ میں ملک کو ایک مضبوط پارلیمنٹ کی ضرورت ہے ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے تاکہ ملک آگے لے کر چلے جی صلی اللہ علیہ صاحب یہ بتایا ہے کہ یہ جو احوائے باب بیٹے کی آپ کو لڑائی کی جانتی ہے اور جو سیاسی بہرکار ہے اس میں کس کا حکم چلتا ہے دیکھیں تیس سومبر کو ٹھنڈی ہوای چلنی ہے کوئٹا سے آپ آئیں نومبر سوری نومبر کو آہ آصف علی زداری صاحب اور بلاول بٹو زداری صاحب جو ہے وہ یوم تحسیز پہ آہ خطاب کریں گے آہ پاکستان پیپس پارٹی میں جو ہے آہ ایک ہمارے ایک ایک سٹرکچر ہے اگر آپ ٹکٹوں کے حوالے سے کہیں ہماری ڈیویجنل جو کمیٹی ہوتی ہے وہ صوبے کو سفارشاد بیتی ہیں صوبے پھر مرکزی کمیٹی کو بیچتی اور اس کے بار ٹکٹوں کی تقسیم ہوتی ہے ہمارے میجورٹی فیصلے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہماری سی سی کی اوپر سی سی فیصلے کرتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے پر جو ہے ہم وہ ایک آہ سب سے میں سب سے کہ بڑا فورم ہے پارٹی کا اس کے بعد جو ہے یہ سارے متفقہ طور پر ایک فیصلے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس فیصلوں کو جو ہے وہ آہ ایبلیمنٹیشن کی طرف جو ہے اس کے اوپر جاتے سی سی ہمارا فورم ہے جو کہ فیصلے کرتی ہیں پاکستان بیپس پارٹی کا جو ہے وہ جو کہو صرف اور صرف عوام کی طرف ہے ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے ہم صحیح نہیں کہ ہم سیلیکٹ ہو کر رہے خدا نہ خاصتہ یا لڑ لے بند کر رہے ہیں اس سے اچھی بات ہے کہ ہم پوزیشن میں بیٹھیں اور عوام کا جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ لڑیں لہذا ہم کہتے ہیں کہ عوام آپ اور یہ جو انگوٹہ ہے اس کی تاقل جو ہے سب سے وہ ہے الیکشن کے دن یہ انگوٹہ چلتا ہے جن کا جھکا سی پریشمین جن کا جذکہ을 اس میں نے پہلی بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیلیکٹ ہو کر رہے ہیں اور لڑ لے بند کر رہے ہیں اور نوکری کر fabrication تو پھر میں ان کے لئے کیا ان کے لئے میں دعا ہی کر سکتا اور کیا کہ سکتا زیادہ دیکھیں پاکستان بیپس پارٹی کے دروازے ہر کسی کے لئے کھلے ہیں ہمارے ابھی بھی لوگوں کے ساتھ مذاکرات شروع ہیں لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں کچھ لوگ ایکسیپٹیبل ہیں کچھ لوگ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں کئی پہ ہمارے ایسے کینی ڈیٹس ہیں جو ہمارے پرانے دوست ہیں ان کی قربانی پاکستان بیپس پارٹی کسی صورت نہیں دے سکتی کیونکہ جن لوگوں نے جن دوستوں نے مشیل ٹائم میں پارٹی کے ساتھ گزارا اگر آپ وہ کہیں کہ جی نہیں آج آپ ج جو ہیں وہ آرام سے بیٹھ جائیں پھرحال وہی ہمارے بھی ہو گئے جو بیس سیٹیم پنجاب میں جس سے ہم نے ذکر کیا کہ وہ زیمنی الیکشن تھا اور پھر وہ ایک جیتے اور انیس پرحال تھے لہٰذا کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمیں ابھی تک کوئی ایسی کمپلیٹ نہیں آ رہی کہ ہمارے لوگوں کو کسی کو روکا جا رہے اور کسی اور پارٹی کی طرف دکیلہ جا رہے پاکستان بیپس پارٹی نے ہر لیول پر الیکشن لڑے زیولہ کے مارش اللہ میں بھی لڑ ہے ہر قسم کے الیکشنز دیکھیں اور ہمیں الیکشنز ہر جو ہے لیول پر الیکشن لڑنا بھی آتے اور جیتنا بھی آتے انشاءاللہ تعالیٰ لہذا یہ چیزیں جو ہیں ہم نے کبھی یہ دی اور لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے جب ہم نے بات کی آہ سیویلین کچھ اداروں کے حوالے سے اس پہ الیکشن کے مشن نے دو تین دن پہلے ایکشن بھی لیا پرائم منسٹر آہ پرسپل سیکٹری جو پرائم منسٹر کے ہیں ان کو انہوں نے آہ لیٹر بھی لکھا چیف سیکٹ اس کو بھی لکھا اور ہمیں امید ہے کہ جب یہ ڈیلی میٹیشن سے ایک دو دن میں فارغ ہوتے ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن ایشن لے گی اور ہمیں پورے یقین ہے چیف الیکشن کمیشنر پہ اور الیکشن کمیشن پہ کہ وہ اور نگرہ حکومت پہ کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشن اس ملک میں کرائی گی اور ایک تاریخ اپنے نام جو ہے وہ ارکم کرائی گی دیکھیں آہ میری ملاقات تو نہیں ہوئی فائزر صاحب سے ایسے کہیں مطلب جس میں ملاقات آپ کے ہیں ہینڈشیک سے کے علاوہ میں نے ان کو پارلیمنٹ میں دیکھا اور شاید آپ نے بھی دیکھا جب گولڈن جبلی تھی آئین کی تونکی میں تقریر سنی تھی اور آپ نے بھی سنی ہوگی اور تقریر کے دوران انہوں نے آئین کی کتاب کو لے رہایا تھا کہ آئین کی کتاب ہے اس کے اوپر بھو چلنا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ فائزر صاحب کی ہوتے ہوئے الیکشن ملتوید نہیں ہو سکتے وہ جو ہے میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری جو عدلیہ ہے اگر وہ عدل اور انصاف کرے گی تو الیکشن ملتوید نہیں ہو سکتے ہیں کیوں ملتوید ہوں گے ہم سمجھتے ہیں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں صورتحال جو کچھ جگہوں پہ بتائی جا رہی ہیں ل لیون آرڈر کی حوالے سے خیبر پتخواہ میں تو میں خود خیبر پتخواہ کا ہوں یا بلوجستان میں اگر آپ دیکھیں ہمارے ساوز خیبر پتخواہ میں جس طریقے سے لیون آرڈر کی سیچویشن ہے اس وقت بھی ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان ہمارے پولیس کے نوجوان ہمارے جو ہے اگر آپ دیکھیں روزمرہ اس وقت سے کل بھی بنو میں خودکش دماکہ ہوا ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان اور پولیس کے نوجوان جس طریقے سے قربانی دے رہے ہیں اس ابولوجستان میں بگر دیکھیں حالات تو دوہزار تیرہ میں بھی خراب تھے اور دوہزار اٹھارہ میں بھی خراب تھے حالات تو اخوانستان میں بھی جنگ ہو رہی تھی اور الیکشن ہو چکے تھے اگر آپ بولے کہ ان حالات کی وجہ سے ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتے ہوں کہ یہ ایک ایسا بہان ہے جو لوگ عوام کے عدالت میں جانے سے ڈرتے ہیں وہ یہ بہانے ڈھونٹ رہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں اور شاید عوام جو ہے وہ ہمارے جو چیزیں ان کو بول جائیں اور کوئی نہیں ان کا جو ہے وہ آ جائے لیکن وہ نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن اس ملک میں ہونے چاہیے ان ٹائم ہونے چاہیے آپ کے ایک سوال کے جواب میں بھول گیا دینا آپ نے کہا تھا کہ دیکھیں بلاو بوٹو زہداری صاحب جب دوبائی گئے تھے وہ اپنے شیڈول کے مطابق گئے تھے چترال سے ہے اور نیکس دے انہوں نے جو ہے وہ کراچی سے دوبائی آہ جانا تھا اور وہ جب انٹریو ہے تھا اس سے پہلے وہ دوبائی میں اس کی وضاعت پہلے کر چکا تھا ٹی وی پروگرامز میں بھی اور اسے میں نے ٹویٹ بھی کی تھی اور کوئی بھی جو ہے وہ ڈیفرنسز نہیں ہیں تیس نومبر کو جب یہاں میں تاثیر ہوگا تو وہاں سے آپ کو جو ہے انشاءاللہ آپ کو بھی دعوت ہے آپ بھی ہیں کوٹے کی سردی کی شامعہ جو ہے آپ بھی گزارنے کے دو ڈیفرنسی ایک سیکنڈ ایک رہے گی ہماری ہیومن رائٹ آہ سہل کی جو ہے مرکزی جنرل سیکرٹری یہ یہ بھی کوئٹہ جا ہے وہاں پر جو ہمارا ہیومن رائٹ کے حوالے سے ایکٹیوٹی ہے اس کے متعلق بہت ہے اسلام علیکم سمانہ ملائکہ ریزا جنرل سیکرٹری آہ ہیومن رائٹ سیل ابھی کنیس اب شروع میں جو بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سارے صوبوں میں اس کا ایک فوکس ہوتا ہے ہر طرح سے ایڈویلپمنٹ کے لحاظ سے یوت کے لحاظ سے خواتین کی ایمپارمنٹ کے لحاظ سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے آغاز حقوقِ بلوچستان کا آغاز جو ہے وہ زرداری صاحب کی حکومت میں ہوا تھا اسی سلسلے میں ہمیں ایک اور ایونٹ ہیومن رائٹس کا رکھنے جا رہے ہیں کل شام جس میں ہم یوت اور خواتین کے حوالے سے بات کریں گے ایک تو یہ مقصد ہے اس چھوٹے ایونٹ کا جلسے سے پہلے کا کہ سیول سوسائٹی سے ملیں جتنی بھی وہاں پہ ہیومن رائٹس کے کنسرنز ہیں لوگوں کے اس کے بارے میں بات کی جائے دوسرا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے منیفیسٹو کے لیے کام کر رہی ہے اور باقی پارٹیز کی طرح ہم لوگ جو ہیں وہ ڈرائنگ ڈروپ میں بیٹھ کے یا کسی ایک آفیس میں بیٹھ کے منیفیسٹو نہیں بناتے اس کے لیے سپیشل انسٹرکشنز ہیں ہمارے چیئرمن بلاوالوٹو زرداری صاحب کی کہ آپ ہر صوبے میں اور ڈیفرنٹ جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے آپ ان سے ملیں سٹوڈنٹ سے لے کے خواتین سے لے کے ٹرانسجنڈر سے لے کے ہر کمیونٹی کے ان کے مسائل جانے اور ان سے سیجیشنز لی جائیں اپنے منیفیسٹو کے لیے تو دوسرا مقصد جو ہے وہ ہماری جو کل ایک چھوٹی سی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں فرط اللہ بابر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ہیمن ڈائٹس سیل کے وہ بھی ہوں گے کہ ہم بلوچستان کے لوگوں سے یہ سیجیشنز بھی لیں گے اور ان کے جو کنسرنز ہیں اوورال ہیمن ڈائٹس کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے بہترین ہے موسیقی